بسم اللہ الرحمن الرحیم AI Artificial Intelligence کو انسان سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کے تقریباً ہر سیکٹر میں استعمال کیا جا رہا ہے AI کا دور ہے تو اس میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کیسے پیچھے رہ سکتا ہے ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ AI آنے والے وقت میں ہیلتھ کیئر سسٹم کو ریولوشنائز کر دے گا جس سے بیماری کی تشخیص زیادہ جلدی اور ایکیوریٹلی ہو سکے گی جس سے بہتر اور پرسنلائز ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گا اسی لئے بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیلتھ کیئر میں AI پر ہیولی انویسٹ کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے AI پاورڈ اوپن AI چیٹ جی پی ٹی لانچ کیا گیا جس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس سے ٹیکسٹ فارم میں اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ مانو ایک انسان سے گپ شپ کر رہے ہوں صحت کے حوالے سے لوگ چیٹ جی پی ٹی پر ریلائے کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی ایکیوریٹ ہے لیکن کیا یہ ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ ہے اور اپنی صحت کے اعتبار سے آپ اس پر کتنا ریلائے کر سکتے ہیں چانیں گے آج کی اس ویڈیو میں انٹرنیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو میڈیکل ٹاپکس کے حوالے سے ایجویکیٹ کرنے کا بہترین ٹول ہے اور اب چونکہ چیٹ جی پی ٹی پیشنٹس کی فنگر ٹپس پر ہے تو محققین نے یہ دیکھنا چاہا کہ کینسر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو انفرمیشن یا ریکمینڈیشنز دیتے ہیں وہ کتنی صحیح ہیں اور نیشنل کمپریہنسیو کینسر نیٹورک گائیڈلائنز سے کتنی ملتی ہیں بائی دوئے ان سی سی ان امریکہ کی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کینسر میں مبتلا ہے تو اس سائٹ پر آپ کو الگ الگ کینسر ٹائپ کے حساب سے ٹریٹمنٹ گائیڈلائنز مل سکتی ہیں جنہیں پورے امریکہ میں فالو کیا جاتا ہے سو اے آئی کی فراہم کردہ معلومات یا ٹریٹمنٹ ریکمینڈیشنز کتنی ایکیوریٹ ہیں یہ دیکھنے کے لیے ریسنٹلی دو سٹیڈیز کنڈیکٹ کی گئیں جنہیں دے جرنل آف دے امریکن میڈیکل ایسوسییشن انکالوجی میں شائع کیا گیا پہلی سٹیڈی میں اے آئی کے چار چیٹ بوٹس جن میں چیٹ جی پیٹی 3.5 پرپلیکسٹی، چیٹس، سونک اور بینگ اے آئی شامل تھے ان سے سکن، رنگ، بریسٹ، کولوریٹل اور پروسٹیٹ کینسر کے حوالے سے گوگل پر ٹاپ فائیو موسٹ سرچڈ کونشنز پوچھے گئے مثال کے طور پر سکن کینسر کیا ہے اور ان مختلف کینسر کی علامات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر اے آئی نے جو جوابات دیئے انہیں ان کی کوالٹی، کلیرٹی، ایکشنابلیٹی، میس انفرمیشن اور ریڈ ایبیلیٹی پر ریٹنگز دی گئی ریسرچرز نے پایا کہ چاروں چیٹ بوٹس نے جو جوابات دیئے وہ بہت ہی ہائی کوالٹی کے تھے اور ان میں میس انفرمیشن کا کوئی انصر نہیں تھا چار میں سے تین نے معروف سرائے جیسے امریکن کینسر سوسائٹی، میو کلینک اور سی ڈی سی کو منشن کیا جو کہ ایک اچھی بات ہے تو ریسرچرز نے کوالٹی آف انفرمیشن پر اے آئی کو فل مارکس دیئے تاہم اے آئی کی فراہم کردہ معلومات بہت ہی کنسائز تھیں جنہیں سمجھنا ایک عام بندے کے لیے بہت ہی مشکل تھا اس لیے انڈرسٹینڈی بلیٹی کے حوالے سے وہ انفرمیشن سکسٹی سکس پرسنڈ مارکس کے ساتھ میڈیم لیول قرار پائی اس کے علاوہ جب اس انفرمیشن کو اس کے ایکشنبل ہونے یا یوسفلنیس کے حوالے سے دیکھا گیا تو وہ بہت ہی لو لیول تھے دوسری سٹڈی میں ریسرچرز نے سپیسیفکلی خاص طور پر کینسل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک سو چار سوالات تیار کیے انہیں اے آئی چیٹ پوچھا گیا مثال کے طور پر سٹیج ون بریس کینسل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے وغیرہ اور پھر ان کی فراہم کردہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈیشنز کو ٹاپ کینسل سپیشلسٹ نے انالائز کیا یہاں ریسرچرز نے پایا کہ ایک سو چار میں سے ایک سو دو یعنی 98% جوابات میں کم از کم ایک NCCN گائیڈلائن شامل تھی جبکہ 34.3 فیصد یعنی 35 جوابات ایسے تھے جن میں ایک یا ایک سے زیادہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈیشنز ایسی تھی جو اس کینسل کے علاج میں ریکمینڈیڈ نہیں تھی اس کے علاوہ 104 میں سے 13 یعنی 12.5 فیصد جوابات ایسے تھے جنہیں حالوسینیٹڈ کہا گیا مطلب ایسے جوابات جو کسی بھی ٹریٹمنٹ پروٹوکول کا حصہ نہیں تھے اس سٹیڈی کے آخر کا کہنا ہے کہ چیڈ بارٹ نے کینسر کے علاج کی درست سفارشات فراہم کرنے میں اچھی کارکردی کی کا مظاہرہ نہیں کیا چیڈ بارٹ جو ہے وہ کریکٹ اور انکریکٹ ریکمینڈیشنز کی ایسی کچڑے پکاتا ہے جسے سمجھنا ایکسپرٹس کے لیے بھی مشکل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پیشنس کو اپنی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے لیکن انٹرنیٹ پر فراہم کردہ ریکمینڈیشنز پر ایکٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور یہاں لفظ ہمیشہ بہت اہم ہے ہمیشہ بہت اہم ہے ہمیشہ بہت اہم ہے